باہش یہ پرانا ہے دھیری دھیری اب بیاس کا بڑھانا ہے ایک ہی دن پندر میٹ میں شاہ سوکا اندر بھرتے ہیں باہر چھوڑ کے باہر روک دیں گے ہاٹ آئی بیپیوالے نہیں کرنا جن کو سروائے کسم اللہ ٹیس پین ہے وہ جال اندر بند نہیں لگانا سیش تھوڑی کو کٹ کوپ میں لگائیں گے شرس کو بہر چھوڑ پیٹ کو سکوڑ کے پیٹ سے لگا دیں گے ڈیان بند اور نابی چنی چول بھاکو پر کھیچ کر رکھیں گے بول بند تر بند کے ساتھ یہ باہش یہ پرانا ہے اس طرح سے نشپن نہ ہوگا موسیقی اس طرح سے باہش یہ پراناں ساس کو باہر چھوڑ کے باہر روک دیا جو کپال بھا تیش شکت جاگریت ہوتی مولا سار چک رکھیں اس کا اور دھروپ آنٹر کرتے ہیں باہش یہ پراناں ساس اور یہ دیابٹیز کے لیے پیٹ کی سمستہ سمسیاؤں کے لیے ہرنیا کانشٹی پیسن گیس آدھی سمسیاؤں کے لیے بہتی اپیوگی اپیاس باہش یہ پراناں کنڈلینی جاگر اور اور دھروپ آنٹر ہونے کے لیے اگنی سار کلیا بھی کر سکتے ہیں شاست کو باہر چھوٹ کے باہر روک دیں پیٹ کو اندر کچھیں گھیلا چھوڑیں یہ اگنی سار کی کیا بھی ڈائپٹیز کے لیے بھی بہت جروری کیونکہ جہاں ڈائپٹیز مندلکاسنے سرچی ہوتی ہو پرانایاں مین یہ ہیں اسی ہی کے کرنے سے پرینکیاز کے بیٹا سار ریاکٹیویٹ ہوں گا اور اگنی سار کے لیے بھی اس میں مدد کرتی ہے پرینکیاز کو اکٹیویٹ کرنے سار کو باہر چھوڑ کر کے باہر روک دیتے ہیں اور پیٹ کو اندر کچھتی لیے چھوڑتے ہیں اس طرح سے اس کو ادھیک بار بھی کر سکتے ہیں پھر کریں گے انو لوم بی لوم پرانایاں شاست کو اندر بھریں گے دائیں ناک کو بند کر کے بائیں ناک سے میرے درند سیدھا آنکھیں مند مند سہے دائیں ناک کو انگوٹھے سے بند کریں گے بائیں ناک کو بیچ کی دواغلیوں سے اتنا خاص دھیان دیں میرے درند سیدھا آنکھیں سہے مند سہے پوری شدہ اور سمرپنے کے ساتھ انو لوم بی لوم کرنا ہے بائیں ششواست کو لیے دائیں سے بائیں ششواست کو لیے دائیں سے پورا بھریں بائیں سے ششواست کو لیے دائیں سے ششواست کو لیے دائیں اس طرح سے نرانتر کرتے رہے لیٹ سے لینا رائٹ سے چھوڑنا رائٹ سے لینا لیٹ سے چھوڑنا اس طرح سے نرانتر ششواست کو لیے دائیں سے چھوڑنا ششواست فیفڑوں میں ڈیافہام تک گہرے بھرنا اور باہر چھوڑیں ششواست پورا بھرے فیفڑوں میں ڈیافہام تک اور باہر چھوڑیں لہبت دھتا کے ساتھ یہ کرم ہے اسی سیکوینس سے کرنا پہلے بسرے کا پھر کبالوہاتی پھر بھائی یہ پھر انو لوم و بی لوم کبالوہاتی پرانیم کے کرنے سے پینکیاز ایکٹیویٹ ہوتا ہے ڈیابٹیز کا اکثر تب پتا لگتا ہے کڈنی کی سمسیہ کا اکثر تب پتا لگتا ہے جب پینکیاز کی بیٹا سیل لگ بگ 80% کام کرنا بند کر دیتے ہیں جب کڈنی قریب 80% ڈیمیز ہو جاتی ہے تب کڈنی کی پروبلم کا پتا لگتا ہے اور ان دونوں کا سمادھان پرانیم یوگا بھیان سی کبالوہاتی کے کرنے سے جہاں ہماری کڈنی اور ہمارا پینکیاز ایکٹیویٹ ہوتا وہی خاص انو لوم بلوم پرانیم اس کے بعد کرنے سے ڈیپٹیز کی جو کمپلیکیشنز آتے ہیں ڈیپٹیز کی کارن سے بہتوں کا ہپیٹینشن ہو جاتا ہے ڈیپٹیز کی کارن سے گھینگرین ہو جاتا ہے بلڈ کا سرکولیشن بوڈی میں کم ہو جاتا ہے آنکھوں کی جوتی کمجور پڑ جاتی ہے ہارٹ ویک ہو جاتا ہے تو یہ ساری سمسیہ انولوم ملوم پرانیم کے کرنے سے مل جاتے ہیں ہارٹ کے بروکیز کھول جاتے ہیں انولوم ملوم سے ٹوٹل ہارٹ پروبلم ٹیکی کارڈیا کی پروبلم ہارٹ کے بروکیز کی پروبلم ہارٹ کے ردے کی کارکشمتہ فنگشن ہارٹ کا کم ہو گیا ہے آپ کی پلس مس ہو جاتی ہے انولوم ملوم پرانیم کرنا ہائپٹینشن پرمیننٹ کیور ہارٹ کی پروبلم پرمیننٹ کیور دوبارہ سے اوریزن آٹ جیسے ہارٹ تھا ویسے آپ کا ہارٹ ہو جائے گا بائی پاس بنا کروائے ہارٹ کی بروکیز پرمیننٹ کیور ہوتے ہیں لمبا سواس لینا لمبا چھوڑنا سہج شواسوں کے ساتھ من کو کندرک تک رکھتے ہیں جتنا وقت لینے میں لگے اتنا ہی وقت سواس کو چھوڑنے میں بنا روکے سواس کو لیتے ہیں اور چھوڑتے ہیں کرتے ہیں یہ انولوم ملوم پرانیم آنکھے بند من سہج ہائپٹینشن ڈپریسن اوساط اسرکشہ کا بھاو ایک بھے ایک چنتہ ایک تناہ آدمی کی دل دماغ کو ہمیشہ بھاری رکھتا ہے ہر وقتی بھے بھیت ہے ہر وقتی کی بھیتر ایک افسرکشہ کا بھاو پر اپتا رہتا ہے ہر وقتی اپنے آپ کو کہیں اکیلا مانا بیٹھا ہے انولوم ملوم پرانیم اور پوری شدہ پوری سمرپن کے ساتھ وہ پرم پتہ پرمشور تمہارے ہر پل ساتھ میں ہے اس لئے کبھی نراش اتاس اداس نہ ہونا ہر پل ہر پل بھگوان کا ساتھ انوبھاو کرنا دنیا نے چاہے ہاتھ چھوڑ دیا ہو جس دنیا کا تم نے ساتھ جندگی بھر دیا انہوں نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا تم اکیلے کھڑے ہوگی جندگی کی راہ پر پھر بھی وہ بھگوان تمہیں کبھی نہیں چھوڑ دیا اپنے آگ کو پرم پتہ پرمشور کے آنند بھی گود میں انوبھاو کرنا پرتی پر پرانیم کرتے رہو اور ویرات کے ساتھ ایک آکار ہوتے رہو تعداد میں بھاو سے اس آنند کے ساتھ جڑ جاؤ آخر وہی تو ہے ہم سب کا پتہ آؤ لوڑ چلیں اپنے پتہ کی اور اپنے سچی گھر کی اور اپنے اس جنموں جنموں کے سکھا کی اور اس بات سے لے مہی کرونا مہی ماں کی اور یہ پرانہ اوشد ہے اور پرانہ بھرم ہے پرانہ بھسو ہے پرانہ ردرہ ہے پرانہ آدیتیاں پرانہوں میں سمسل جیونی یہ شکتی ہے پرانہ کو توپنشدوں میں پرانہ پتہ پرانہ ماتہ پرانہ بھاتہ پرانہ سسا پرانہ آچاریا پرانہ بھرام بھنا آبات آباہی بھی سجم وید میں ان پرانہ کو ہی اوشدی اور تم ہی ویشو varitنسو جو ویشو اوشدی پرانہ پتہ پرانہ ماتہ پرانہ بھراتہ پرانہ سکھا پرانہ بھرامنہ پرانہ آچاریا تمہارے آچرین کو پویتر بنا دے دشتی کون کو سکاراتمک بنا دے گا نکاراتمک دشتی کون کے کانے سے آج وقتی ٹوٹ رہا ہے سماج ٹوٹ رہا ہے وقتان ہو رہا ہے انولوم بلوم پرانہ آپ کا دشت کون سکارات مگ بنا دیتا ہے جیون کو چو بنا دیتا ہے مہکنے لگتی ہیں سوا سے زندگی آپ کی ایک بھور کی تلہ ہو جاتی ہے سوہانی وش شام رکھ جائیں تھوڑی دیر انولوم بلوم پرنائیم اس طرح سے پرتی دن کرنا ہے آپ کو پندرہ منت دیرے دیرے ابھیاز بناتے ہیں انولوم بلوم پرنائیم کے خاص طلاب پورا نروس سسٹم آپ کا اس سے اچھا ہو جاتا ہے ردہ آپ کا پونس سسٹ ہو جاتا ہے مستسک کی ساری ویادیاں مٹ جاتے ہیں پارکنسن جیسا روپ مٹ جاتا ہے پیل آسس مٹ جاتا ہے تھوڑا وقت ضرور لگتا ہے عدو تلاب اب تو پولیو کی پیسنٹ بھی اچھے ہو رہے ہیں پولیو کی پیسنٹ پیل آسس سٹھ ٹھیک ہوئی ہے پرنائیم سے اچھے ہوئی ہے برین ٹیومر ٹھیک ہو رہا ہے کئنسر ٹھیک ہو رہا ہے کہیں پر بھی سریر میں کپال بھاتی انولو میروں ملک بھو اس کے لئے پندرہ اپندرہ ایمیٹ کرنا پڑا ہے اے سما برین ٹیٹیس اینوسائیٹیس یہ ساری پروس